کالیوں اور گھنے بال ہر کسی کو پسند آتے ہیں لیکن زیادہ سٹریس، کیمیکل سے بھرے پروڈکس کا استعمال کرنے سے اور کئی انے کارنوں کی وجہ سے بالگرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیرے دیرے سمسیاں گنجوپن میں بھی بدل جاتی ہیں جس وجہ سے پوسنالیٹی پر کافی پربھاو پڑتا ہے بولیورڈ انڈسٹری میں تو خاص کر پوسنالیٹی اور لکس پر دھیان دیا جاتا ہے ایسے میں اپنی لکس اور پوسنالیٹی کو اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بنائے رکھنے کے لئے بی ٹاؤن کے نامی آرٹرس نے بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کا سہرہ لیا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کس لسٹ میں سلمان خان سے لے کر اکشی کمار، امیدہ بچن، گوویندہ، سنجدت اور کپل شرما تک کا نام شامل ہے آپ کو بتا دیں کس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے سلمان خان کا سال دو ہزار دو میں سلمان خان شرطے بالوں کے سمسیت سے پریشان تھے ریپورٹس کی مہنے تو سلمان خان نے سمسیت سے چھٹکارا پانے کے لئے بھارت میں ہیر ٹرانسپلانٹ بھی کروایا تھا مگر یہ پروسس کامیاب نہیں ہوا جس کی وجہ سے سلمان خان کو کافی نقصان سہنا پڑا تھا تو وہیں سال دو ہزار تین میں ایک بار سلمان خان کو ٹکلا دیکھا گیا تھا اس کے بعد سال دو ہزار ساتھ میں سلمان خان نے دوبائی میں آماریکن ڈاکٹرز دوارہ ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا اور آج وہ اپنے بالوں کے ساتھ ہمیشہ ہی بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں نمبر دو پہ بات کرتے ہیں بولیوود کھلاڑی اکشر کمار کی بولیوود میں کھلاڑی کمار کے نام سے پاپولر اکشر کمار بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کروا چکے ہیں خبروں کی ماں نے تو اکشر کمار بکس کا استعمال بھی کرتے تھے ایسا اس لیے کیونکہ وہ بالوں کے سمجھ سے چوچ رہے تھے ان کے ماں تھی کہ بال صاف طور پر نظر آنے لگے تھے کہ وہ سائٹ سے گنجے ہو چکے ہیں جس کے بعد انہوں نے کئی دواؤں کا سہرہ لیا لیکن اسے چھٹکارا پانے کے لئے انہوں نے ہیر ٹرانسپلانٹ ہی پومننٹلی کروا لیا نمبر تین پہ بات کرتے ہیں امیتاب بچن کی دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ سال 2000 میں بولیوڈ کے ماہنائے کا میتاب بچن نے بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا میتاب بچن بھی بالوں کے سمجھ سے پریشان تھے جس کے بعد انہوں نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے کا فیصلہ لیا لیکن اب وہ ہیر ٹرانسپلانٹ کی جگہ وگ یوز کرنے لگے ہیں اراصل جب بھی ایکچلا میتاب بچن بیمار ہوتے ہیں یا وہ اپنے گھر پر ہوتے ہیں اور وہ باہر پیپرازی کے سامنے سپوٹ ہوتے ہیں تب انہیں اکثر ٹوپی پہنے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ بیماری میں وگ نہیں لگا سکتے اور 24 گھنٹے بھی وگ نہیں لگائی جا سکتی نمبر چار پر دوستو ہم بات کرتے ہیں آکٹر رتک روشن کی بل آپ کو بتا دیں کہ آکٹر رتک روشن جہاں اپنے فٹنس اور اپنے لکس کو لے کر کافی جانے جاتے ہیں تو وہیں رتک روشن کو لے کر یہ بات بھی کافی زیادہ مشہور ہے کہ ان کے بال بھی ان کے پتا راکیش روشن کی طرح ہی کام عمر میں چھڑنے لگے تھے اس کے بعد رتک روشن نے اپنے بالوں کو بچانے کے لئے کئی طریقے کے کام کی انہوں نے کیمیکل یوز کرے انہوں نے دوائیاں یوز کرے لیکن پھر جب اس کا کوئی پرمننٹ علاج نہیں نکلا تب انہوں نے اس کا ایک پرمننٹ سولیوشن نکالا ہیر ٹرانس پلانٹ کا اور اب وہ اپنی دوائوں کے سہرے اور ہیر ٹرانس پلانٹ کے چلتے ہیں اپنے بالوں کو لے کر کافی زیادہ سچگ ہے چریہ آپ کو بتا دیں کہ آج رتک روشن اپنے لکس کے ساتھ ساتھ اپنے لہراتے بالوں کے وجہ سے بھی فیمیر فان فالوونگ کے بیچ کافی مشہور ہیں اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے سوپر سٹرائی یش کا دوستو کجی ایف اور کجی ایف ٹو کو لے کر ہمیشہ سرکیوں میں رہنے والے آکٹر یش اس وقت ایک بار پھر سوشل میڈیا پر چھائیں ہیں اپنے بالوں کو لے کر اپنی ہیوی بیوڑ گروت کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ یش اپنے دمدار لکس کے لئے کجی ایف میں بھی کافی پاپولر رہے اس فلم سے ہی ان کو خوب پاپولاریٹی ملی پر اس فلم میں ان کے بال اور ان کی بیوڑ لک لوگوں کو خوب پسند آیا لیکن خبریں ہیں کہ آکٹر یش نے وکہ سہارا لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کئی سالوں سے ان کے بال ایک بار شوٹنگ کے دوران ان کے سر پر چھوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے بال اس جگہ سے جھڑنے لگے تھے اور دوبارہ کبھی نہیں اس کے چلتے آکٹر شاہرک خان نے کئی طرح کی دوائیاں بھی یوز کری لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا جس کے بار شاہرک خان نے بھی ہر ٹرانس پلانٹ کروالی ہے اور آج اتنی زیادہ عمر ہونے کے بعد بھی اپنے فٹنس کے ساتھ ساتھ شاہرک خان اپنے بالوں کو لے کر بھی سوشل میڈیا پر سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں نمبر ساتھ پر دوستے نام آتا ہے گوویندہ کھا بولیور انڈسٹری میں ایک سمیں ایسا آیا تھا جب گوویندہ کو بڑے پردے پر نہیں دیکھا گیا تھا میڈیا خبروں کے معنی تو گوویندہ بھی بالوں کے سمجھ سے جوج رہے تھے جس کے بعد انہوں نے سلمان خان کی کہنے پر ہیئر ٹرانس پلانچ کروایا تھا اس لسٹ میں نمبر آٹھ پر نام آتا ہے کپل شرما کا مشہور کومیڈین اور ابھی نیتہ کپل شرما کی زندگی میں ایک ایسا دور آیا تھا جب وہ گنجپن کا شرکار ہونے لگ گئے تھے بڑتے فیم کی ساتھ کپل شرما نے اپنے لکس پر بھی دھیان دینا شروع کر دیا جس وجہ سے انہوں نے اپنی پوسٹ نیلیجی کو اور زیادہ نکھارنے کے لیے ہیئر ٹرانس پلانٹ کا سہارا لیا میڈیا لیپوسٹ کی معنی تو کپل شرما نے روبوٹک ہیئر ٹرانس پلانٹ سرجری کروائی تھی بلدوسس لسٹ میں آخری نمبر پر نام آتا ہے سنجویڈت کا اپنے کریئے کے شروعات دنوں میں سنجویڈت نے ہیئر ٹرانس پلانٹ کروایا تھا میڈیا خبروں کی معنی تو وہ گنجپن کا شکار ہونے لگے تھے ان کا ہیئر ٹرانس پلانٹ یو ایس اے میں ہوا تھا جس کے بعد دس سال 2013 میں سنجویڈت نے فولیکلور یونٹ ٹرانس پلانٹ کروایا تھا حالانکہ ابھی بھی سنجویڈت کو اگر دیکھیں تو ان کے چہرے پر تو داڑی موچ دافت اور پر نظر آتی ہے لیکن وہ سائٹ سے بلکل گنجوے نظر آتے ہیں حالانکہ جس طرح انہوں نے ہیئر ٹرانس پلانٹ کر آیا ہے کابلے تعریف ہے اور اس عمر میں بھی ان کا اس طریقے سے اپنے آپ کو فٹ رکھنا اور اپنے لکس پر دھیان دینا لوگوں کو کافی پسند آتا ہے لیکن آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ان بولوڈ کا لکاروں کے ہیئر ٹرانس پلانٹ کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو آپ سے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ساتھی ٹی وی انڈسٹری اور بولوڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی چٹ پٹی اور مسالے دار خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل لا بھولے